برموس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیوہ بھارت کے دسمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہے حالی میں بھی جب بھارت اور چین کے بیچ نواد ہوا تھا تب بھارت نے اپنے بورڈر پر برموس میسائل تینات کر دیا تھا جس سے چین بری طرح بوخلا گیا تھا چین اور پاکستان پہلے سے ہی برموس میسائل کا دول دھونڈ رہے تھے اور اب برموس تو کے آنے کی خبر سن کر پوری طرح گھبرا گئے ہیں برموس تو دو طرح کی میسائل ہوگی پہلا بیلیشٹک اور دوسرا کروز میسائل بیلیشٹک اور کروز میسائل میں یہ انتر ہوتا ہے کہ جب بیلیشٹک میسائل سے حملہ کیا جاتا ہے تو وہ سیدھا اسپیس میں جاتا ہے اور گریوٹی کی مدد سے اور بھی زیادہ اسپیس سے اپنے لکس کی اور نیچے آنے لگتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے لیکن کروز میسائل میں ایسا نہیں ہوتا ہے کروز میسائل سیدھا اپنے لکس کی اور بڑھتا ہے اگر لکس ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو کروز میسائل بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے دوستو یہ ایک ایسی میسائل ہوگی جو دسمنوں کے ٹھیکانے کو نشٹ کر کے پھر سے اپنے لانچنگ پیڈ پر لوٹ آئے گی یہ میسائل اتنا خطرناک ہوگا اور اس کا نیسان اتنا سٹیک ہوگا کہ کوئی بھی دسمن اس سے بچ نہیں پائے گا جس طرح دعا پر یک کے مہان بھاگوان سری کرسنے کا سب سے گھاتک ہتیار تھا سدرسن چکر جو دسمنوں کو مار کر پھر سے لوٹ آتا تھا ٹھیک اسی پرکار بھارت کا یا سدرسن میسائل دسمنوں کو نشٹ کر کر اپنے لانچنگ پیڈ پر لوٹ آئے گا اور اسی لیے اس میسائل کا نام سدرسن میسائل رکھا گیا ہے دوستو اس میسائل کی سب سے خاص بات یہ ہے یا دسمنوں کو نشٹ کر کر واپس اپنے لانچنگ پیڈ پر لوٹ آئے گی اور پھر سے ایک بار دسمنوں کو نشٹ کرنے کے لیے تیار ہو کر اپنے دسمنوں کے طرف بڑھ جائے گی اب تک کی جو بھی میسائل ہوا کرتی تھی وہ دسمنوں کو نشٹ کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نشٹ ہو جائے کرتی تھی لیکن ڈی آڈیو نے سوچا کہ ایسا اب نہیں ہوگا بھارت ایک ایسا میسائل بنانے میں جھٹ گیا ہے جو دسمنوں کو نشٹ کرنے کے ساتھ ساتھ واپس لوٹ آئے اور پھر سے دوبارہ دسمنوں کو نشٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پل بھر میں دسمنوں کو نشٹ کر دے گی اور دسمنوں کو کانو کان خبر بھی نہیں ہو پائے گی اس کی رفتار پانچ میک ہے اور اس میں لیزر ٹیکنیک کا پریوب کیا جائے گا جس سے چھوٹے سے چھوٹے ٹارگٹ کو بھی سٹیک نسانہ لے گائے جا سکتا ہے اس کی رفتار ساتھ میک یعنی سڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو گی جس سے دسمن کو سمجھ پائے اس سے پہلے ہی دسمن کو نشٹ کر کر یہ واپس آ جائے گی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے اس مسائل کے بارے میں جانیں گے جو ایک ساتھ چھے دوسوں کے تباہ کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے اور جس کا نام انٹرکونٹینینٹل بیلیسٹک سوریا مسائل رکھا گیا ہے دوستو ایک کے بعد ایک نئی نئی بارتے بھارتیہ ویڈیانک بھارتیہ سینہ کو مجبوط بنانے کے لیے لکھ رہے ہیں ایسا کرنے کے لیے بھارت صرف ایک سی ترک دیتا ہے کہ ایسے خطرناک مسائلوں کا پریوگ بھارت کیول اور کیول صرف آتمے رکھشہ کے لیے کر رہا ہے بھارتیہ سینہ اپنے تینے انگوں میں ایک کے بعد ایک خطرناک سے خطرناک خطیار جوڑ رہی ہے چاہے وہ خطرناک سے خطرناک ائر پورس کے جنگی جہاز ہو یا پھر میوی کے جنگی جنگ پورت وہیں تھلسینہ کے لیے جنگی توپوں کو بھی سامل کیا جا رہا ہے اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ ہماری سینہ یوڈ کوسل کے ساتھ ساتھ یوڈ کو پتا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے وہیں بھارتیہ ویجیانک بھی ایک کے بعد ایک نئی نئی مسائلیں بنا کر بھارتیہ سینہ کو ایک نئی طاقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں آدھونک تکنیکوں سے لیس آدھونک مسائلوں کو بنایا جا رہا ہے اور سینہ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو سینہ میں سامل بھی کیا جا رہا ہے حالی میں کئی مسائلیں ڈی آئی ڈیوں نے تیار کیے آج ہم اسی گھا تک مسائلوں کے بارے میں بات کریں گی کیسے وہ دشمن کا کلو کو گھر سکتی ہے ایڈیو سوریا مسائل پر کام کر رہی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مسائل کا پرچھن اسی سال ہونے والا ہے دوستو بھارت کی سوریا مسائل دنیا کے سب سے خاص مسائل ہے اس مسائل کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی مسائل اپنے ساتھ لے جانے کیلئے سکشن ہوگی اگر ہم بہتر ڈھنگ سے یہ سمجھیں کہ یہ مسائل ایک ہی ساتھ کئی دیسوں پر یا ایک ہی ساتھ ایک دیس کے کئی سہروں پر پرماڑو حملہ کر سکتی ہے سوریا مسائل اتنی طاقتور ہوگی کہ یہ چھے دیسوں کو ایک ہی ساتھ تباہ کر سکتی ہے چین اور پاکستان مل کر بھی ہمارے دیس کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے دوستو بھارت کے سروادھک سیکریٹ پلان کے تحت سنایے گئے اس مسائل کی مارک شمتہ کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مسائل کی مارک شمتہ دس سے بارہ ہزار کلومیٹر ہو سکتی ہے یا ایک انٹرکونٹیمنٹر جو میں ایک مسائل ہے اگر ہم سیدھے سب دیکھنے بات کریں تو اس مسائل سے بھارت، کینیڈا، رسیا، انٹارکٹیکا اور پورے ایسیا میں کہیں بھی پرماڑو حملہ کر سکتا ہے ایسا ہوگا اگر بھارت کی دشمن کو جنگ شروع ہونے سے پہلی ہتھیار ڈالنا پڑ جائے اور تیس منٹ کے اندر ہی بھارت کی دشمن کو ہر کموہ دیکھنا پڑ جائے اگر ایسا ہوگا تو بھارت کو مہا سکتی سالی بننے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا اور یہ ناممکن قطعی نہیں ہے کیونکہ بھارت ایک ایسا مسائل بنا رہا ہے جس کا تو پوری دنیا کے پاس نہیں ہے یہ وہ مسائل ہے جو دشمن کو ایک ساتھ اندھا گھونگا اور بہرہ بنا دیتی ہے ہندوستان کو مہا سکتی سالی بنانے والی یہ مسائل انٹی ریڈییشن مسائل ہے جسے ڈی آر ڈیو نے اسکت گیا ہے ڈی آر ڈیو کے انصار انجی اے آر اے مسائل کو یعنی نیو جنریشن ریڈییشن مسائل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کی یا بھارت کے کسی بھی سپائٹرز زیٹ میں فٹ ہو جائے گا یا انٹی ریڈییشن مسائل بھارت کے سسترہ گار میں اپنی طرح کی پہلی مسائل ہوگی جو دشمنوں کے ریڈار سے نکلنے والی ریڈیشن کو پکڑ کر دشمنوں کے کمیونکیشن سیسٹم کو پوری طرح سے نسٹ کر دے گی دوستو کسی بھی دیو کا اگر کمیونکیشن سیسٹم نسٹ ہو جاتا ہے تو وہ پوری طرح سے جھونگا بہرہ اور اندھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی کو نہ کچھ بول سکتا ہے میں کسی کو دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی تو سن سکتا ہے دوستو اگر انٹی ریڈیشن مسائل کی مارک شمتہ کے بارے میں بات کریں تو اس مسائل کی مارک شمتہ سو سے اکسو پچیس کلومیٹر تک ہے دوستو اس مسائل پر وائیو سننے نے اپتی جاتا تے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس مسائل کا جاتا جیادہ وزن سو کلو گرام ہونا چاہیے کیونکہ وائیو سننہ کے انسار سو سے اکسو پچیس کلومیٹر دور تک مار کرنے والی مسائل کا وزن سو کلو گرام ہونا چاہیے جس پر ڈی آئی ڈیو سدھار کر رہا ہے آسان ہے کہ دوستو اٹھارہ تک اس مسائل کو پوری طریقے سے بنانے کے بعد ڈی آئی ڈیو وائیو سننہ کو سانپ دے گا ڈی آئی ڈیو کے وگیان اپتیار کر رہے ہیں اب تک تھی سب سے خطرناک مسائل ہندوستان کے اس طاقت کا نام ہے اگنی شکس اگنی شکس نام کی یہ مسائل دسمنوں پہ ہینڈیڈ پرسینٹ سٹیک مسائل لگائے گی کچھ اسی طرح سے آسمان کو چیرتے ہوئے اگنی ریکھا ستے ہوئے یہ دسمنوں پر برسے گی ابھی ہندوستان کے پاس پرمانو بم لے جانے والی اور سب سے سٹیک مسائل لگانے والی اور سب سے جالا مارک چھمتا والی مسائل ہے اگنی فائیو جو کی پانچ ہزار کلومیٹر تک کا مار کرتی ہے لیکن اگنی چھے بارہ ہزار کلومیٹر تک مار کرے گی اگنی شکس کے نئی طاقت کے ساتھ اب تک وہ ہوگا اگنی شکس کے اس نئی طاقت کے ساتھ وہ ہوگا جو اب تک نہیں ہوا ہے پہلی بار اگنی شکس ایک ساتھ چھے چھے پرمانو بم لے کے چلے گی اگنی شکس ایک بار چھے جگہ پر حملہ کرے گی چھے ہزار کلومیٹر دور چھپا دسمن بھی اگنی شکس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا ٹی آ ڈی او کے ویگیانک جوگ سوک سے اگنی شکس کے کام کر رہے ہیں اگنی چھے کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی مارک چھمتا اگنی چھے دنیا کی سب سے لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلوں میں سے ایک ہے اگنی چھے بارہ ہزار کلومیٹر تک کے دور ٹارگٹ کا سفایا کر سکتی ہے اگنی چھے اگنی چھے کے دائرے میں آتے ہیں پاکستان، اشٹریلیا، چین، ارب، نیپال، میامار تھائیلینڈ، ملیسیا، انڈونیسیا، سرلنکا اور افریقہ کے دیسوں کے ساتھ ساتھ یورپ کے بھی کئی دیس اس کے مارک جد میں آتے ہیں اگنی چھے کی دوسری سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ چھے چھے پرمانو ہتھیار لے کر چل سکتی ہے یہ چھے پرمانو بم ایک جگہ پر نہیں گریں گے دی آر ڈیو کے ویڈیانک اس مسائل کو اس طرح سے پرگرام کر رہے ہیں کہ ایک مسائل یہاں گرے اور ایک مسائل دسمن کے سو کلومیٹر سے دور جا کر گرے گی اسی طرح سب ہی چھے مسائلیں الگ الگ سو کلومیٹر دور دور تارگٹ پر کام کرے گی دی آر ڈیو کے ویڈیانک اس پر کام شروع کر چکے ہیں اس کا موڈل تیار کر چکے ہیں اس کے انجینئرنگ میں بھی کام چل رہا ہے یہ بھی تیہ کیا جا چکا ہے کہ اگنی چھے میں چھے ہتھیار کیسے رکھے جائیں گے 20 میٹر لنبی اور 70 ٹن وجنی اس مسائل کو موبائل ویہیکن اور ٹرک سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے اب تک جتنی بھی اگنی ریکھا ہندوستان نے کھیچی ہے اس سے سب سے زیادہ طاقتور اگنی چھے ہے ہندوستان کے دسمن اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ اگنی پانچ جب اگنی پانچ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ پورے آدھے دنیا کو کور کرتی ہے تو اگنی چھے میں کیا کیا خاصیتیں ہوں گی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر رہی جانا چاہیے کیونکہ میں ڈیلی ایسی رومانچک اور نولیج والی ویڈیو لاتے رہتا ہوں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک جرور کیجئے اور اگر من میں کوئی سوال ہے کچھ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے دھنیواز دوستو